تو یہ ہے ویب سائٹ جس پہ آپ نے چڑھانا ہے یہ ایجوکیشن میں نائنٹھ ٹینٹھ کے سائنس کے سبجیکٹس کی آپ نے ویڈیوز چڑھانی ہے یہ میں نے آپ کو کام سوپا ہے اب یہاں پہ ہم لکھیں گے سائنس سبجیکٹس نائنٹھ اور ٹینٹھ یہ آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے پھر سرچ کرنی ہے ویڈیوز آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھی ہے چارلز ڈریو سائنس فیر نائنٹھ ٹینٹھ گریڈز یہ سائنس فیر ہے یہ کوئی ٹریننگ کی ایجوکیشنل کلاس نہیں ہے اس لیے اس کو آپ نے نہیں چننا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ایک ٹیگ دیں آپ ہمیشہ ٹیگ بدل بدل کر ڈھونے گی تب ہی آپ کو بہت سی ویڈیوز مل سکیں گے اگر ٹیگ آپ یہی ایک جائیں گے سائنس سبجیکٹس نائنٹھ ٹینٹھ تو پھر یہی سفہ کھلا کرے گا بار بار اور ایک دو ویڈیو آپ لگا کے پھرے ہو جائیں گے آپ کو کبھی لکھنا ہوگا کیمسٹری فار نائنٹھ کبھی لکھنا ہوگا بیالوجی فار نائنٹھ کبھی لکھنا ہوگا بیالوجی لیکچر کبھی لکھنا ہوگا کیمسٹری لیکچر اس طرح لکھنا ہوگا میتھیمیٹکس فار نائنٹھ اتنی ٹیگز ہیں نائنٹھ ٹینٹھ کے لیے کچھ بھی جو پڑھایا جا رہا ہے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو چاہیے فرض کریں ہم ابھی سے ٹیگز بدلتے ہیں لکھتے ہیں کلاس فار نائنٹھ ٹینٹھ سائنس اس میں فرض کریں یہ ویڈیوز بھی ہمیں پسند نہیں آئی ہم لکھتے ہیں کہ سائنس کلاس فار نائنٹھ ٹینٹھ فرض کریں سٹیک کے ساتھ ہم نے یہ لیکچر پسند کیا یہ نیچے بھی سائنس کے لیکچر ہیں تو فرض کریں کہ آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے کہ یہ ایک لیکچر ہے جس میں ڈین اے پر اور ایولیوشن پر باتیں ہیں نائنٹھ ٹینٹھ کا کورس کا لیکچر ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو جب آپ کو پسند آ جائے کہ یہ کورس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس ویڈیو کا کوڈ حاصل کریں کونسا ایمبیڈ کوڈ یہ میں نے جہاں کلک کی ہے اور جگہ اب نیلی ہو گئی ہے اس کے ساتھ یہ لفظ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایمبیڈ یہ کوڈ آپ نے حاصل کرنا ہے کاپی کر لینا ہے یہاں سے کاپی بس اب ویڈیو یوٹیوب سے آپ فارہ ہو گئی ہیں یہاں پہ آ کے آپ نے یہ کوڈ پیسٹ کر دینے پیسٹ کرنے سے پہلے اس کوڈ کے شروع میں جہاں پہ میں نے ابھی یہ دیکھیں شروع میں یہ یہاں پہ یہاں پہ شروع میں میں نے کرسر رکھا ہے اس شروع میں کرسر کو رکھ کے آپ ایک بار انٹر کریں اور اوپر آپ بڑی بریکٹ ڈال کے پرو پھر ہائی فین یعنی کہ ڈیش اور پلیئر یہ لکھیں اور پھر بڑی بریکٹ بند کر دیں اسی طرح سے اس کے اینڈ پہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے اس جگہ پہ اینڈ پہ بڑی بریکٹ شروع اور بیک سلیش اور پرو اور پھر ہائی فین اور پھر پلیئر اور پھر بڑی بریکٹ بند بس اس طرح سے کرنے کے بعد پھر واپس یوٹیوب کی ویڈیو میں آپ آئیں اور اس کا اوپر جو ٹائٹل ہے یہاں سے یہ آپ لے لیں انٹیلیکچول ڈیزائن پنز اور یہ لے کر کے آپ واپس آئیں اور اس ٹائٹل کو اس جگہ پر پیسٹ کر دیں اب تیسرا کام یہ ہے کہ یہ کیٹیگریز ہیں کیٹیگریز میں آپ نے اس کو نائنس ٹینس کے سبجیکٹ کی کیٹیگری میں رکھنا ہے وہ یہاں ہوگی یہ دیکھیں اس کے بعد ایک اور کام باقی ہے ٹائگز لگانے کا جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگلی مووی میں میں بتاؤں گا وہ سپیشل مووی ہے یہاں پہ آپ ٹائگ بھی لگائیں گی یہ کرنے کے بعد آپ پبلش کر دیں اس پوسٹ کو پوسٹ پبلش ہو گئی ہے اب آپ چیک کریں ریزلٹ ریفریش کریں اسی پیج کو ریفریش کر کے ریزلٹ چیک کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ سے ایک بار اس پیج کو کھولیں جس پیج پر ہم نے دیکھنا ہے اب آپ جائیں ایجوکیشن کی کیٹیگری میں اور یہ ہے نائنس ٹینس سائنس اس کو کلک کریں یہاں پہ یہ پہلی پوسٹ وہی لگی ہے اب اس کو کلک کر کے دیکھیں کہ کیا ویڈیو چلی ہے یا نہیں ویڈیو نہیں چلی ایرر آ گیا ہے لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نارٹ فاؤنڈ اور ڈیلیٹیڈ اب ہم پہلے ہم نے ایمبیڈ کورڈ یہاں لگایا ہے اب ہم لنک جو وہاں پہ دیا ہوا ہے وہ لگائیں گے یہ جو ہم نے مسٹیک کی اس سے فائدہ ہو گیا کیونکہ ہم پھر یہ مسٹیک نہیں کریں گے ہم واپس یوٹیوب میں جاتے ہیں یوٹیوب سے ہم ہم نے پہلے لیا تھا ایمبیڈ کورڈ اب ہم لیتے ہیں یو آر ایل تو یہ یو آر ایل کاپی کر لیں کاپی کر کے اور پوسٹ آپ کی جہاں ایڈیٹ ہو رہی ہے وہاں آ جائیں اور پرو پلیئر جو آپ کا لکھا ہے وہ لکھا رہنے دیں جیسا سٹارٹ ہو رہا ہے جیسا انڈ ہو رہا ہے اور بیچ میں جو اس کے پاتھ ہے سارا ایمبیڈ کورڈ وہ ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے ساتھ جو آپ نے پرو پلیئر لکھا ہے وہ لگا کے اور پرو پلیئر جو یہ والا لکھا ہے اس کو بیک سپیس کریں اور یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک لائن میں ہے یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ جب یہ لائن یہ نیچے ہو اور ایک لائن میں نہ ہو تب بھی ایرر آ سکتا ہے آپ ایک لائن میں لکھیں اور اس کے بعد پھر اپ ڈیٹ کر دیں اپ ڈیٹ ہونے کے بعد آپ پھر ریزلٹ چیک کریں اب اس ویڈیو پیج کو آپ ریفریش کریں رائٹ کلک کر کے ریلوڈ ٹیب یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے تو اس میں پھر ریفریش کا بٹن ہوتا ہے ہاں اب ہماری غلطی دور ہو گئی ہے اور اب ویڈیو چل گئی ہے تو یہ آپ نے کام کرنا ہے اب جو اہم کام ہے وہ اس سارے سے اہم کام ہے وہ ہے ٹیگ لگانا جو ہم نے یہاں پہ سارا کام کیا یہ تو ہو گیا یہ تو آپ کر لیں گے آسانی سے اب اس کے بعد یہ کٹیگری میں ڈالنا یہ بھی یاد رہے کہ آپ نے کٹیگری میں ڈالنا ہے لیکن یہاں پہ ٹیگ دینی ہوتی ہے یہ ٹیگ ہی ہے جس کی وجہ سے سرچ ہو کر آئے گی اور لوگ اس کو آپ کی سائٹ سے پڑھیں گے یہ ٹیگ آپ نے کیسے دینی ہے کہاں سے لینی ہے یہ میں اگلی مووی میں بتا رہا ہوں اس مووی کو ختم کر رہا ہوں اور اب آپ اگلی ویڈیو میں اس کو دیکھیں تینکیو